بسم اللہ الرحمن الرحیم کالو سبحانک اللہ المالانا اللہ مالامتانا اللہ انکانتا لی ملکی یہ ایاز صاحب ہمارے پینٹر صاحب یہ کلر بنانے کا کام کر رہے ہیں یہ جو بلو بڑھ کے آپ کے کلر ہوتے ہیں بزار میں یہ لائے جاتے ہیں اور اس کو پہلے تھنر میں ذرا ڈلیوٹ کا لیا جاتا ہے کسی پیپر پہ اور اس کے بعد یہ کلر میں مکس کر دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ آپ کا شیڈ یا جو بھی آپ کا مطلوبہ کلر چاہیے ہوتا ہے وہ تیار ہو جاتا ہے زیادہ کرنا ہو تو کلر بڑھاتے جاتے ہیں اور اگر لائٹ کرنا ہو تو کلر کم سے کم رہتا ہے تو ایسے میں یہ ہے کہ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ڈریکٹ کلر نہیں ڈالا جاتا ہے بلکہ تھنر کے ساتھ یا کسی سالونٹ کے ساتھ پہلے اس کو ڈلیوٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یا سونچ سے یا کارٹن سے جیسے ہی کہ یہ ابھی اس میں ہاتھ سے پکڑ کے نچوڑ رہے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ کلر بالکل ایکوریٹ آتا ہے اور اس طرح جو کلر ہے وہ صحیح طریقے سے تیار ہوتا ہے یا صحیح بنتا ہے اور بیسک طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ بائٹ کلر جو ہوتا ہے نا یہ نیچے کلر کو بند کر بند کرتا ہے یعنی اس کی زمین بناتا ہے کیونکہ اگر یہ وائٹ کلر نہیں بیچ میں ہوگا ٹیٹینیم نہیں ہوگا تو اس سے یہ ہے کہ یہ کلر ٹرانسپیرنٹ رہے گا اور اس طرح سے یہ ہے کہ یہ ہمارے زین بھائی ہیں یہ بھی ماشاءاللہ کاریگر ہیں اور اسی طرح یہ ایاز بھائی یہ دونوں بھائی بڑے اچھے ہیں بڑی میند سے کام کرتے ہیں اور کوئی سا بھی شریڈ ہو کسی بھی طرح کا ہو یہ اس کو تیار کر لیتے ہیں اور یہی ان کی ساری بات ہوتی ہے دماغ کی اکل کی کہ کلر کو پہلے سب سے پہلے دماغ میں بنایا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو یعنی کہ کوشف کی جاتی ہے اور پھر وہ کلر تیار ہو جاتا ہے اور جو بھی شریڈ ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے دماغ میں تیار کی جاتی ہے اس کی ڈارکنیس کے لیے اس کی مکسنگ کے لیے جس طرح بیسک کلر تو تین ہے لال پیلا نیلا لیکن یہ ہے کہ جب انسان پیلے اور نیلے کو ملائے گا تو گرین بن جائے گا لال کے اندر پیلا ڈالے گا تو اورنج بن جائے گا اسی طرح براؤن کرنے کے لیے اس کے اندر تھوڑا سا بلو کا ٹاچ لگ جائے گا تو براؤن بن جائے گا تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ لائٹ کلر اور ڈال کلر آپ اپنی مرضی سے حسب ضرورت بنا سکتے ہیں تو دنیا کے جتنے بھی کلر ہیں ان بیسک تین کلروں سے مل کے بنتے ہیں اور جو بیس کلر ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ سارا منحصر ہوتا ہے کہ وہ آیا پیگمنٹس ہیں یا میٹل ہیں تو جو میٹل کلر ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو دوپ لگنے سے یا وقت گزرنے سے ڈیم نہیں ہوتے گزرنے سے ہا آپ ہا آپ لگنے سے اس جیسر جیسر مجھے میں سمکر میں آپ کو لگا کہ دکھاتا ہے یہاں لگا پیش ہے یہ دکھتا ہے ہم نے اپنا سکریپ کرنا ہے اس کو وہ ریکمار کرنا ہے ریکمار کے بعد یہ لگے گا اس لیے ہم اس کے اوپر پھر اپنا سٹینڈ ڈالیں گے ہم ہم موسیقی جی 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 ہم نے اپنی کٹائی کر لی ہے کٹائی کے بعد ہم نے سکور رہانا ہے اس کے بعد ہم اپنا سٹینڈ پروسس رسٹارٹ کریں گے موسیقا 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 تو کلر کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لالگی کپر لینا ہو تو اس میں جن کے ریڈش ٹون پہ جانا ہو تو ریڈ کلر کر دیا جاتا ہے اور اگر برونس ٹون پہ جانا ہو تو بلو کی ٹچ دیا جاتا ہے اور اسی طرح لائٹ کرنا ہو تو پھر اس میں وائٹ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ ہے کہ کلر کی کمی بیشی سے اس کو رنگ کو لائٹ کیا جاتا ہے اور ڈاک کیا جاتا ہے تو یہ بات یہ کر رہے تھے کہ جو میٹل کلر ہیں یہ دوپ میں خراب نہیں ہوتے یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پکائی ہوتی رہتی ہے اور پکنے پر یہ گہرے ہوتے چلے جاتے مطلب ڈیم نہیں ہوتے یا تو ایسی رہیں گے یا تھوڑا سے گہرے ہوتے ہیں لیکن جو پکمنٹس ہوتے ہیں اس کا یہ ہے کہ جب دوپ یعنی کے اکسٹیڈیر ایریا میں جب کیا جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ دوپ کی وجہ سے ڈیم ہوتے جاتے ہیں اور پھیکے پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس طرح یہ یہ سلسلہ ہوتا ہے اور لیکن یہ کہ یہ نارمل جو پالشیز بغیرہ میں بیلو برڈ کے کلر کاریگارہ ہزارات یوز کرتے ہیں تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں میٹل کلر زیادہ ہیں یا پیگمٹس زیادہ ہیں لیکن بہر علی ہے کہ یہ تیار شدہ کلر ہوتے ہیں لیکن اگر آپ خدا اپنے اپنے سے اس کو تیار کرنا چاہیے تو اس کے لئے یہ ہے کہ نیو جار کے میٹل کلر پورٹ فارم میں امپورٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کو آگے سالونٹ کے ذریعے ڈلیوٹ کر کے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اور دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں جس طرح یہ پلاسٹوک آگیا یا آپ کا فائبر گلاس آگیا یا آپ کے پینٹس آگئے اپاکسیز آگئی سب میں جو اس کی بنیاد ہے وہ پیگمنٹس ہیں یا میٹل کلرز ہیں اور یہ جو میٹل کلرز ہیں اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی اتنی زیادہ کیا آپ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یعنی کہ ممولی سا کلر بھی وہ پور پور جگہ کو کلر دے دیتے ہے اس کے فیو ڈرافز ہی ہی مطلب شیڑ کو تہبالہ کر دیتے ہیں یعنی یعنی مثال ہے کہ آپ کا ایک گیلن اچ چار چار لیٹر اپاکسی کا تو اس میں اگر میٹل کلر کے دو چار کترے بھی یالو کے ڈالی ڈال دالتے ہیں تو وہ آف وائٹ کلر بن جاتا ہے اور زبردست یعنی کہ صرف دو چار کترے چار کلو اپاکسی کے گیلن میں جو وائٹ ٹینٹ ہوتا ہے اس میں اگر دو چار کترے بھی یالو کلر کے لگائی جائیں تو وہ ہے 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 اس طرح سے یہ ہے کہ بلو ہے میٹل کا ریڈ ہے یہ اتنے تیز اور کنسٹریٹیٹڈ کلر ہوتی ہیں کہ اس کو اگر نینو ٹیکنالوجی سے کھولا جائے تو یہ بہت بڑی اریا کو ممولی سے اس کو رنگوں رنگ کر دیتے ہیں ہے تو جتنی بھی پگمنٹس ہیں جتنی بھی سیاہیاں ہیں جتنے بھی کپڑوں کے کلر ہیں سب محقز یا بنیاد یہ میٹل کلر اور پگمنٹس ہیں تو پگمنٹس زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں چھپائی کے اندر یعنی جہاں پر سکرین پرنٹنگ کا کام ہوتا ہے اس میں پگمنٹس کا یوز کیا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو ڈپ کرنے کا کام ہے یعنی کہ اس میں یہ میٹل کلر بہت نہیں رہتے ہیں باقی اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہو وآخر داوانا الحمدللہ رب اللہ علیہ